بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا ایک اہم مسئلہ اور بڑا پیچیدہ مسئلہ اکثر لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں پہلے سوال سمجھئے تب مسئلہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جواب سمجھیں گے سوال یہ ہے جو چار رکعت سنت غیر معقدہ نمازیں ہیں جیسے عصر کی فرض نماز سے پہلے چار رکعت ہے عصا کی فرض نماز سے پہلے چار رکعت ہے یہ سنت غیر معقدہ ہیں تعقید نہیں ہے سنت غیر معقدہ معقدہ کا مسئلہ الگ ہے اور دوسرے مسائل سب الگ ہیں یہاں سنت غیر معقدہ یا نفل کوئی چار رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کیا ہے مسئلہ ہے جب سمجھئے سوال کیا ہے سوال یہ ہے اس کی جو دوسری رکعت میں ہے کیونکہ چار رکعت والی نماز ہے اس کی دوسری رکعت میں کوئی آدمی دروش شریف دعا وغیرہ سب پڑھ لیتا ہے یعنی تشہود اتہیات وغیرہ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد دروش شریف دوسری رکعت میں ہے چار رکعت والی نماز لیکن دوسری رکعت میں پڑھتا ہے پھر اس کے بعد پوری پڑھ لیتا ہے سلام پھیڑتا نہیں یہ کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہونے کے بعد پھر سے عوض بللہ بسم اللہ پھر سنا وغیرہ پڑھ کے پھر دو رکعت نماز پڑھتا ہے ایک سلام سے چار رکعت پڑھا سلام طور پہ نماز پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں صرف اتہیات پڑھا تشہود پڑھا دروش شریف وغیرہ نہیں پڑھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور سور فاتح یعنی بسم اللہ پڑھ کر سور فاتح وغیرہ پڑھا یعنی عوض بللہ بھی نہیں پڑھا اور اسی طرح سنا بھی نہیں پڑھا دو طریقہ اب سمجھئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جیسا کہ یہ مسئلہ آپ کو فتاوہ دارالعلوم میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو اکتیس پر بھی ملے گا بہت پیچیدہ بہت آسان ہے سمجھئے کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ایسا ہے اکثر لوگ اُلجتے بھی ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں دو طریقہ ہے کیا طریقہ سمجھئے ایک طریقہ چار رکعت سنت غیر موقع دہو یا نفل نماز اس کی دوسری رکعت میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے دروشریف دعا وغیرہ نہیں پڑھے اور تیسری رکعت میں کھڑا ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سور فاتحہ وغیرہ پڑھے یعنی تیسری رکعت میں سنا وغیرہ یا عوض باللہ بھی نہیں پڑھے سنا بھی نہیں پڑھے جیسے عام طور پر چار رکعت پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھ لے ایک طریقہ تو یہ ہے اور یہ بالکل صحیح ہے درست ہے اس نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا طریقہ سنت غیر موقعہ اور نفل کے بارے میں بتا رہا ہوں یاد رکھے گا دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات کے بعد دروشریف بھی پڑھ لیا اور دعا معصورہ بھی پڑھ لیا سلام نہیں پھیرا کھڑا ہو گیا اس کے بعد پھر عوض باللہ پڑھا بسم اللہ پڑھا سنا بھی پڑھ لیا کھڑا ہونے کے بعد سنا پڑھ لیا سنا پڑھنے کے بعد عوض باللہ بسم اللہ پھر سور فاتح یعنی جیسے پہلی رکعت میں کر رہا تھا تیسری رکعت میں سیم ٹو سیم کر رہا ہے پھر ویسے ہی سنا بھی پڑھ رہا ہے عوض باللہ بھی پڑھ رہا ہے یہ دوسرا طریقہ اور یہ بھی بالکل صحیح ہے اس سے بھی کوئی نماز میں خرابی نہیں آئے گی نماز اس کی بالکل درست ہے کیونکہ جو دوسرا طریقہ میں نے بیان کیا ہے دوسری رکعت میں درستری دعا وغیرہ پھر تیسری رکعت میں کھڑا ہو کر اس کے بعد سنا پڑھ کر عوض باللہ وغیرہ پڑھ کے نماز شروع کرنا یعنی دوسری رکعت یعنی تیسری رکعت میں کھڑا ہو رہا ہے اور چار رکعت والی نماز ہے سنت موقع یا فرض نماز یا واجب نماز اس لئے مسئلہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا سجدہ سو واجب ہو جائے گا بہت گڑھ بڑھ ہوگا مسئلہ اس لئے یہ مسئلہ سمجھئے یہ صرف نفل نماز کا ہے اور یہ سنت غیر موقعہ بھی نفل ہے نفل کی طرح موقعہ کا مسئلہ الگ ہے سنت غیر موقعہ کا حکم وہی ہے جو نفل کا ہے لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی دو طریقہ ہے اس نماز کا پہلا طریقہ وہی عام طریقہ جو میں نے بتایا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے اگر کوئی بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ نہیں یہ طریقہ جو ہے پڑھو یہ بھی ایک طریقہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی طریقہ صحیح اور درست ہے اور ایسی صورت میں وہ جو چار رکعت والی سنت غیر موقعہ قدام ہے یا نفل نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات کے بعد دروسری وغیرہ پڑھ لیا اس سے سجدہ سو بھی واجب نہیں کیونکہ اس میں بظاہر چار رکعت ہے ایک سلام سے لیکن ہر دو رکعت میں ایک شفا ہے ہر دو رکعت سمجھیں اس کی مکمل ہو رہی ہے لہٰذا اس کے لئے یہاں پر اب اس کے لئے سجدہ سو بھی نہیں ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت میں جب کھڑا ہوگا تو سنا بھی پڑھ لے عوضب اللہ پھر بسم اللہ پھر سور فاتح اس طرح سرو کر دے سمجھیں کہ یہ ایک الگ سے شفا شروع کر رہا ہے نفل نماز ہر دو رکعت میں ایک شفا ہے شفا کیا ہے آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس لئے سمجھیں کہ یہ جو دو طریقہ میں نے بیان کیا ہے دونوں صحیح اور درست ہے کوئی کسی کو انکار نہیں کرے کوئی یہ نہیں کہے کہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے صحیح دونوں ہے کسی پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں لیکن ہا اتنا یاد رکھئے گا جس میں زیادہ محنت ہے محنت کس میں زیادہ ہے آپ خوب جانتے ہیں جس میں زیادہ مشکل ہے زیادہ محنت ہے ثواب بھی محنت کے بقدر آپ کو ملنے والا ہے اتنی بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین